السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سرفاز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ چہرے پہ اگر آپ کے داگ یا کالا پن ہے تو آپ اس دو نام کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ توارک وطالعہ آپ کا چہرہ دودھ کی طرح سفید اور بہت ہی سوفٹ ہو جائے گا لیکن ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر بائیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہکلے پہنچ سکے ناظرین ہم روزانہ اسلامی ذکر پر آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر آتے ہیں جس سے جو چیز آپ کو نہیں معلوم وہ چیز آپ جان جائے تو اس پر عمل کریں تو ہمیں بھی سباب ملے اور آپ کو بھی سباب ہو تو آپ میرا سپورٹ کیا کریں جس سے میں آگے بڑھوں تو میں آپ کی ہمیشہ ہمیشہ خدمت کرتا رہوں تو آپ میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے اس چیز کے بارے میں کہ اگر آپ کے چہرے پر دانا یا کوئی داگ ہے یا پھر آپ تھوڑے سے سالے یا کالے ہیں تو اس اللہ کے اس دو نام کو آپ انشاءاللہ توارک واتحالہ پڑھیں گے اور اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی آپ کے چہرے میں بہت زیادہ بدلاؤ آئے گی اور آپ کا چہرہ دودھ کی طرح روشن ہو جائے گا انشاءاللہ یہ اللہ کے نام میں بہت زیادہ برکت اور بہت ہی پاورفل نام ہوتا ہے اللہ کا نینہ میں نام ہے اس میں سے صرف آپ کو دو ہی نام پڑھنا ہے ناظرین جس کے چہرے پر دانا ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت پریشان رہتی ہے اور بہت سارے پروجیکٹ استعمال کرتے ہیں مثلا کریم وغیرہ یا سابون وغیرہ آپ بہت سارے مہنگے مہنگے سابون استعمال کرتے ہیں تو ناظرین جہاں پہ دوا کام نہ آئے وہاں پہ آپ دعا بھی کیا کریں وظیفہ بھی کیا کریں تو انشاءاللہ وہ ضرور کام آئے گا اور بہت سارے پروجیکٹ استعمال کرتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کا صرف یہ دو نام آپ راکھ کو سونے کے وقت پڑھ کے اپنے چہرے پر فک کے اور اپنے چہرے پر ملیں گے تو انشاءاللہ آپ کا چہرہ اس طرح سفید اور اس طرح بہتر ہو جائے گا جس طرح دودھ سفید اور روشن ہوتا ہے تو ناظرین آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے ایشا کی نماز جب آپ پڑھ لیں ایشا کی نماز آپ پہلے نواز کے باون بنیں ناظرین نماز پڑھنا ہر مسلمانوں پر فرض ہے تو ہمیں نماز پڑھینی چاہیے ہم بہت غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ناظرین ہمیں نماز پڑھ لیں چاہیے اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں تو ایشا کی نماز آپ پڑھیں اس کے بعد آپ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جب آپ بستر پہ جائیں باوزور ہیں اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کا یہ صرف دو نام آپ کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے لیکن شروع میں آپ کو سات مرتبہ دروشری پڑھنا ہے اور آخر میں سات مرتبہ دروشری پڑھنا ہے وہ دروشری پڑھیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اگر وہ یاد نہ آئے تو آپ کوئی بھی دروشری پڑھیں سکتے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ جو نماز میں آپ پڑھا کرتے ہیں درودِ عبراقیم اس کے بعد آپ ناظرین 101 مرتبہ اللہ کا یہ دو نام بہت ہی آسان آپ کو یاد ہوگا ناظرین آپ نے بہت مرتبہ اس نام کو سنا بھی ہوگا اور یاد بھی ہوگا انشاءاللہ یا رحیمو یا کریمو یا رحیمو یا کریمو یا رحیمو یا کریمو اس کو ناظرین 101 مرتبہ پڑھ رہا ہے کم سے کم زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن کم سے کم 101 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد اپنی ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر لگا لیں اگر وہ بھی نہ ہو تو آپ کسی پانی پر تھوڑا سا پانی دم کر کے چہرے پر لگا لیں انشاءاللہ آپ کا دانہ دھاگ دھبہ سب بہت جل دور ہو جائے گا ناظرین ہم بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کے لیے لیکن آپ اپنا دس منٹ سے پانچ سے دس منٹ لگے گا آپ کو اس وظیفے کو کرنے میں تو ہم اس وظیفوں کو کیوں نہ کریں جہاں پہ ہمیں پیسہ بھی نہیں اور اللہ کا نام لینے سے آپ کو ثواب بھی ہوگا اور اس کی برکت سے آپ کا چہرہ انشاءاللہ دودھ کی طرح سفید ہو جائے گا ناظرین ہماری بات اگر آپ کو اچھی لگی گئے تو عمل کریں اس پر اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ ہماری بات آپ کو کیسی لگی اور میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دوا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں میں روزانہ اسلامیک ذکر پر اسی طرح کی ویڈیو لے کر آتا رہا ہوں آپ دیکھتے رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرگاتہ